موسیقی آسلام ہوگو ویورس کے علومیتے سب ٹھیک ہوں گے آج میں رسپی لائی ہو بندی اور علومی آج میں نیو تریقے سے بندی اور علومینا ہوں گی میں نے اس طرح چپس کی شیپیں میں نے کٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس ایک کلو یا آدھا کلو بھنڈی ہے جس کو میں نے چپس کی شیپ میں کٹ کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے بڑا ایک آلو لیا ہے اس کو بھی میں نے چپس کی طرح کٹ کر دی ہے جس میں جائے گا پیاز دو سائز کے میڈیم سائز کے جو ہوتے ہیں میں نے تین ٹوماتر لیا ہے اور یہ ساتھ میرچیں اب سب سے پہلے میں نے بھنڈی کو فرائی کروں گی پھر اس کے بعد میں نے آلو کو فرائی کرنے پہلے میں بسم اللہ کر کے کھانا بنانا شروع کرتے ہیں اب یہ بھٹن میں نے آلو ڈال دیا یہ بھٹھوڑا کا گرم ہوگا یہ بھٹھوڑا کی جنٹے میں بھٹھوڑا بھی دو ہے پھر اس میں نے پاپکون بنایا ہے اور وہ پانی ہے جو آرہی ہے کب میں نے لیو اپ لوڈنی کی کھانی کی کھانی کی کھانی کی کھانی چھوڑے میں نے کھانا بنانایا ہے تاہی دیا تھا اور میں پانی کے آلو میں سے پانی کے آواز ہے اب ہلکی سی ہلتی ڈال دیں اس طرح پانی میں آلو میں پانی کے آواز آنا بند کرنی دیکھیں پہلے کتنی آواز آئی کہ میں نے ہلکی سے ہلتی ڈالی ہے اور آواز ختم اور میں آپ کو بتایا تھی کب میں نے کھانا نہیں بنایا کیونکہ روش کے چچوہ آئے ہوئے تھے ہم نے رات کو کھانا بائی دکھایا ہے اس وجہ سے کل میں نے ویڈیو نہ بنائی ہے نہ ہم نے کھانا بنائی ہے اب ہلکا براؤن گرم ہو گئے اب اس میں میں ڈالوں گی بندی آپ نے ہلکی سے فرائی کرنی زیادہ آپ نے ساخت نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گئے گرم اب اس میں میں بندی ڈالتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے بندی آئل میں ڈال دیئے ہیں اس کو ہلکا سا مکس کریں گے تاہرہ آئل بندی کے ساتھ لگ جائے وہ اچھی سے فرائی ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی ہمیں جانوں سے لازمی لازمی سبکرائب کریں اب اس کو میں فرائی ہونے کے لئے رکھوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی ہو جائے گی سلاساک آپ ہمیں بتاتی رہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈی فرائی ہو رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو مسالے میں بھی ڈالیں گے یہ میری ہسپینٹ کی فیورٹ ڈش ہے وہ کہتے ہیں زیادہ ویڈی فرائی کر کے ہم بنا کے دیا کروں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں تھوڑا سوڑ فرائی کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بندی جسے فرائی ہوگی ہے زیادہ اس کو میں نے فرائی نہیں کیا یہ حساب ہو جائے گی اب اس کو میں بردن میں نکال دیتی ہوں پھر میں آلو فرائی کروں گی جو میں نے چپس کی شیپ میں کٹ کر کے رکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چپس ڈال دی ہیں اور جب بھی آپ چپس ڈالیں یہ آلو آپ مطلب کے الگ شیپ میں کٹ کر کے ڈالیں تو آپ نے چمت اس طرح سے ہلا نہیں ہے کیونکہ آلو میں جو بھی پانی ہو وہ آل میں اچھے سے ختم ہو جائے کیونکہ کافی ٹائم ہم چپس ڈال دیتے ہیں وہ پانی آل میں جائے کبھی ہمارے ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے وہ موہ پہ بھی آل جاتی دیکھیں چمت کو آپ نے آلو ڈال کے اپنی اس طرح دو سے تین میٹھ ایسے اس طرح آپ کے موہ پہ آل نہیں لگی گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں فرائی کروں گی اس کو بھی زیادہ فرائی نہیں کروں گی تاکہ یہ ٹوپ نہ جائیں دیکھ سکتے ہیں میچسپی فرائی ہوگی ہیں جو میری بینڈی میں ڈالنے ہیں یہ میری بینڈی فرائی ہوگی اتنی اچھے سے ہمیں بناتی ہوں اس کا مسالہ اور ادھر میری روش فاطمہ سوک اٹھکی ہے اس کو میں نے سلایا تھا اور اس کے بابا کے آنے کا ٹائم ہو گئے کچھ ٹائم میں اس کے بابا کے آنے کا میں اٹھکی ہے اچھا ملیکم شب کو اچھا ملیکم کیچے ہو سارے سب ٹھیک ہو میری چینل کا لازمی لازمی سبکرائب کریں اور مجھے بھی دوم یاد رکھیں اچھا ملیکم اچھا ملیکم اچھا ملیکم پیاز اچھا ملیکم اپس پلے اچھا ملیکم اچھا ملیکم اچھا معیلہ برطن کے ساتھ جو بھی بیج لگا ہوا ہے بینڈی کاب اس نے اس کو ساف کر دیا تاں کے جلے نہیں اور کھانے سے سمیلنا ہے جلنے کی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے کھانے کے برطن کو لازمی ساف کیا کریں اب اس کو میں ہلکا براؤن کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیاز ہلکا براؤن ہو گئے یہ میں نے کٹ کی ہوئے ٹامٹر اور ساز ملچ سے دونوں ساتھ میں ڈال دیں اب اس کو میں دلاؤں گی اس طرح یہ ان بچوں کے لئے بھی رسپی ہے جو بینڈی اچھے سے شوک سے نہیں کھاتے اس طرح آپ بنا کے دیں ان کو دونوں چیزیں فرائی کٹ کے دے کے اس طرح بچے بینڈی بکھانا شروع کر دیں گے کیونکہ میں نے چیزیں فرائی کٹ کیونکہ میں اپنی روش کا بھی چیزیں دوں گی آلو کے ساتھ ہی لگا کے دوں گی کیونکہ بینڈی تو اس کے پیٹ پہ درد نہ ہوں ہم ایسا کھانا بنائیں جسے ہمارے بچے بھی شوک سے کھائیں اور ان کو بھی مسئلہ نہ ہوں وہ بھی بیمار نہ ہوں اب اسے میں ایڈ کروں گی مسائلے اس میں میں نے ڈالے نمک اسے ضرورت چیزیں چاہیے اور کری پاودر میران کا اور اس ساتھ میں بیگی کا ایک ہوگی اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی یہ میں نے مسائلہ سے مکس کر دی ابھی مسائلہ کو بھونوں گی تاکہ مسائلہ پیاس ٹماٹر اور ہری مرچ ہمارا اچھے سے مسائلہ جسپ کریں آپ دیکھیں اپنے اچھے سے میرا مسائلہ بھونکے تیار ہو گیا آئل بھی الگ ہو گیا اس کا مصاصر برتن بھی میں نے دو لی جو میں نے کھانے میں اس ٹماٹ کی اساسا دونے چاہیے کیونکہ جو مائے ہوتی ہیں بچوں والی ان کے لئے بھائی ٹنچن ہوتی ہے کہ برتن بھو جم ہوگی اس وقت اس کا یہی حال ہے کہ ساتھ ساتھ دوئیں ادھا روش اپنے بابا کی انتظار کر رہی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ میں چپس دے رہی ہوں کیونکہ بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا پڑتا ہے ہم اس میں ہم اس میں بھینڈی اور چپس ہم آلو تو کامی بھوٹ سکتے کیونکہ میں نے فرائی کی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھینڈی آلو جو میں فرائی کی وہ میں نے مکس کر دیا مسالے میں یہ اس طرح اس کو اچھے سے ہلا کر اس کو دم پہ لگا دیں گے دیکھیں کتنے اچھے سے میری فرائی بھینڈی اور فرائی آلو بن کے تیار ہو رہے ہیں ٹرائی لازمی لازم کیجئے گا بھروس رو رہی ہے اب اس کو میں دم پہ لگا دوں پھر آپ کو اس کی فائنل لوگ بتاؤں گے یہ اس کی فائنل لوگ فرائی بھینڈی اور فرائی آلو کی ملیں گے اگلی ویڈیو میں ٹرائی لازمی کیجئے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ ٹرائی لزارہ